ہیلو میرے پیارے دوستوں تو کیسے ہیں آپ؟ شیڈو فگرز سے لے کر انجان انٹیٹیز کی خوفناک ویڈیو میں آپ کا واپس سے سواگت ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ان اگلی دو سی سی ٹی وی فوٹیجز کا اوریجنل سورس کیا ہے اور انہیں کہاں فلم آیا گیا؟ اس کی ریسرچ کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی خاص جانکاری تو ملی نہیں لیکن ان میں گھٹے ایوینٹس بے شک کافی رہ سمعے ہیں تھیا ٹیلر نامک چینل پر اپلوڈڈ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ جب ان کے پتی پچھلے ہفتے کی سرویلنس فوٹیجز دیکھ رہے تھے تو گھر کے مین ڈور پر لگے کیمرہ میں ایک عجیب سا حادثہ قید ہو گیا کچیر چίر چیر 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 طرف کی hemos بے شک ایک آکریتی بائیں طرف سے چل کر آتی ہے اور ویو میں پوری طرح سے آنے سے پہلے ہی بیچ راستے میں بکھرنے لگتی ہے ایک گاڑی بھی تھوڑے سمیں بعد وہیں اسی جگہ سے گزرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دکھتا اب اگر یہ کوئی سی سی ٹی وی گلچ تھا تو ہمیں اپریشن راستے میں کہیں نہ کہیں اُبھرتی ہوئی دکھتی مگر ریکارڈر کے کیمرہ گھومانے کے باوجود وہاں کوئی نہیں تھا لانگ بیچ کیلافورنیا کی بتائی گئی اس ویڈیو کے الگ الگ حصے ٹک ٹاک اور ریڈٹ جیسے پلیٹ فارم پر ریسنٹلی وائرل ہو رہے ہیں لیکن اس کا کوئی سٹینڈالون فل ورجن فلحال کے لیے موجود نہیں تو کچھ دوستوں کا ایک گروپ جب کسی کلب کے سویمنگ پول میں پارٹی اور انجوائے کر رہا تھا تو ان میں سے ایک لڑکی کو پول کے نزدیک بنے بگیچے میں کسی کی موجودگی کا آبھاس ہوا اور اس کے بعد جو وہاں نظر آیا آپ بھی ذرا ایک بار دیکھ لیجئے موسیقی ایک چھوٹے بچے کے آکار کا سایہ بینہ کسی کارن ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتا ہوا صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے وہاں موجود ایک لڑکی کو تو یہ آکریتی نظر آ رہی تھی پر باقی لوگوں کو مانو اس کی باتوں پر وشواس ہی نہ ہو رہا ہو ایک اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس ایریا میں بھرپور روشنی ہونے کے بعد بھی اس ڈارک سلویٹ کے ہمیں ہلکے سے بھی فیشل فیچرز یا کپڑوں کا رنگ نظر نہیں آ رہا آپ کے ان گھٹناوں پر کیا ویچار ہیں؟ ریال یا نہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ساؤتھ امریکی دیش کولمبیا میں ایک بڑا ہی رہی سمئے لیکن کافی ڈرا دینے والا فینومینا دیکھا جا رہا ہے جو پچھلے سال تب شروع ہوا جب کافی سارے لوگ لوگ ڈاؤن اور آرثک تنگھالی کے کارن اپنے گھروں میں ہی اپنی جان دینے لگے مرنے والے زیادہ تر لوگ بلکل اکیلے رہتے تھے اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر کوئی بھی ان کے گھروں کی دیکھ رہ کرنے نہیں آیا جلد ہی پڑوسی بھی بند پڑے گھروں میں عجیب روشنیاں اور رہی سمئے سائے من راتے ہوئے نوٹس کرنے لگے اور اسی بیچ کئیوں نے انہیں فلمانہ بھی شروع کر دیا میدین کے رہنے والے اور تورو بھی اپنے سامنے والے بند پڑے گھر میں ایسی ہی بھیانہ گھٹنائیں وٹنس کرنے لگے ایک پرچھائی نمہ آکریتی ان نیچرل رفتار سے بنا روکے بائیں سے دائیں اور وائس ورسہ موو کرتے ہوئی اندر دکھتی ہے اسی پرکار کارتے خینہ سے مارتن کوئی تینیوں پہلے نارمل ویڈیوز پوسٹ کرتے تھے لیکن کچھ ہی سمیں بعد ان کا کنٹینٹ بھی برے کے لیے چینج ہو گیا جب انہیں سڑک پار بنے گھر سے رونے کی آوازیں سنائی اور دارک انٹیٹیز کھڑکیوں پر بھٹکتی ہوئی نظر آنے لگیں موسیم بلکل پچھلی بار کی ہی طرح ایک کالی آکریتی کتھت طور پر بند پڑے گھر میں بینا رکے ہلچل کرتی ہوئی نظر آتی ہے مارٹن کئی راتوں تک ایسا ہوتا ہوا دیکھتے رہے اور ایک بار تو اپنے کزنز کے ساتھ پاس جا کر انسپیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن کسی بھی حال میں اس آدمہ کا دکھائی دینا بند نہیں ہوا ایک اور کولمبین یوسر ڈین اور اٹیگا کے ساتھ تو بڑا ہی بھیانک اور ان ایکسپلینڈ حادثہ بلکل ان کے سیکنڈ فلور کے کھڑکی پر دن دہاڑے گھٹت ہو جاتا ہے ایک سیلویٹ جس کا آکار کسی آدمی جیسا ہے ونڈو کے باہر واک کر رہی ہے لیکن ڈین کے پردہ ہٹانے پر وہاں کوئی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دکھتی ہے جس کے سہارے کوئی انسان اس طرح سے وہاں واک کر سکے جاپان میں رہنے والے کورین ہورر ولوگرز پاکو اور ڈی جے اپنے چینل پر جیپنس اربن لیجنڈز اور ہانٹڈ جگہوں کی ایکسپلوریشن سے ریلیٹڈ کنٹنٹ پوسٹ کرتے ہیں اسی کڑی میں آج کی شام ہوئے آتامی سٹی شیزووکا پریفیکچر ستھت ایک جانے مانے پیرانورمل ہات سپوٹ ابینڈن آتامی کلینک میں جانے کا من بنا چکے ہیں مدھے اسی کے دشک میں کھلا یہ چھوٹا سا اسپتال بزرگ لوگوں اور مانسک طور پر بیمار پیشنٹس کی دیکھ بھال کے لیے چلایا جاتا تھا لیکن دو ہزار نو آتے آتے اسے سرکار دوارہ پوری طرح سے بند کر دیا گیا اپنے پچیس سال کے آپریشن کے دوران انیک مریض اس کی چار دیواری میں اپنی جان گوا چکے ہیں اور آج ایسا مانا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بیچین آتمائیں اس آتامی کلینک کو ہانٹ کرتی ہیں دونوں دوست پاکو اور ڈی جے جیسے ہی عمارت میں ایکسپلوریشن کرنے گھسے چیزوں نے عجیب موڑ لینا شروع کر دیا موسیقی پاکو اور ڈی جے ایک عجیب آواز سنتے ہیں مگر کیونکہ وہ انٹرنس کے بلکل نزدیک تھے تو ابھی فلحال کے لیے وہ زیادہ بھی پریشان نہیں ہوتے حالانکہ امارت میں تھوڑا اور اندر جانے پر ان کے ڈر کا گراف اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے پاکو بری طرح سے گھبرا گئے کیونکہ ان کے مطابق کسی نے ان کے کان کو ٹچ کیا انتتیو شانت ہو کر واپی سے اندر جا کر ایکسپلوریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسی بیچ پاکو ایک بار پھر کچھ بڑا بھیانک نوٹس کرتے ہیں پاکو پہلے کچھ دیر سن ہو جاتے ہیں پھر ایک تصویر کھینچتے ہیں اور آخر میں بھاگ نکلتے ہیں گاڑی میں جا کر وہ ڈی جے کو بتاتے اور دکھاتے ہیں کہ آخر انہوں نے وہاں کیا کیپچر کیا کیا آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی آخرتی کمرے کے کونے میں بیٹھ کے چھوڑ پر بیٹھی ہے لیکن محس اگلے ایک سیکنڈ میں ہی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے پاکو دوارہ لی گئی پولورائیڈ فوٹو میں بھی یہ خوفناک پرچھائی نظر نہیں آتی تو کیا دونوں دوستوں نے سالوں پہلے مرے ایک پیشنٹ کی آتما کو اندرمنڈراتے ہوئے قید کر لیا ہے آپ اپنے ویچار نیچے بتائیے گا ضرور ہنٹنگ دا ہانٹیڈ سے کارل اور نینسی ٹڈیسویل فلوریڈا ستھت ایک لمبے سمیں سے ابینڈن پڑے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پڑوسی بتاتے ہیں کہ یہ گھر اتنا زیادہ پریت بادھت ہے کہ کوئی انسان یہاں رہنے کی حمد نہیں کر پایا یہی وجہ ہے کہ پچھلے چالیس سالوں سے یہ اسی پرکار سے بند پڑا ہے اب جب دمپتی ایکسپلوریشن میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے تو نینسی اپنے تھرمل ایمیجنگ کیمرہ میں کچھ بڑا عجیب پک کر لیتی ہیں کمرے کے بیچوں بیچ ایک کولڈ سپوٹ اُبھرتا ہے جس کی ریسیمبلنس بلکل ایک انسانی چہرے جیسی ہے جو تیزی سے ڈساپیئر بھی ہو جاتا ہے حالانکہ چیزیں تو ابھی اور عجیب ہونے والی تھیں کارل فلیش لائٹ لینے گاڑی کی اور جاتے ہیں اور نینسی انہیں کار کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہتی ہے اب خود کارل کی تو نہیں مگر کسی اور آدمی کی آواز نینسی کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے یہ دونوں بینا اسے نوٹس کیے انویسٹیگیشن ختم کر کے لوٹ جاتے ہیں اور تھوڑے دن بعد جب وہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کے ویورز کچھ بڑا سنجیدہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کیا آپ کو دکھا اب جب کارل کا ای ایم ایف میٹر سگنل اٹھا کر عجیب بیہیو کر رہا تھا تو ایکسیڈنٹلی وہ وینڈو کی ریفلیکشن میں ایک شیڈو کو بمبت ہوتے ہوئے قید کر لیتے ہیں لوجیکل یہ خود کارل کی ریفلیکشن نہیں ہو سکتی کیونکہ میرر کا اینگل دوسری طرف ہے اور کارل ترہیں ترہیں کی موومنٹس کر رہے ہیں جبکہ یہ پرچھائی بس دھیرے دھیرے آگے پیچھے ڈول رہی ہے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ہنٹنگ دا ہونٹیڈ ٹیم نے اس بھوتیا گھر میں ایک اصلی آتما کو قید کیا ہے یا اس سے بھی بھیانک کچھ اور آپ خود ہی دے کر لیجئے زوئی برونو اور ان کا پریوار میکسیکو کے دیہاتی علاقے میں ایک فارم پر رہتے ہیں جو ان کے انسار کافی ہونٹیڈ ہے ایک رات جب زوئی کی بہن کو چھوڑ کر سارا پریوار شہر میں کام سے گیا ہوا تھا تو لڑکی کو پیگ فارم سے ویڈ نوائز سے سنائی دینے لگی داری چکیں سارا پیگ یا زیگ لگا وہ شخصitch کی گیا ایک چمکتی آنکھو والا پیل چہرہ لکڑی کے کھمبے کے پیچھے سے دراؤنے دھنگ سے گھور رہا ہے اور اس کی ایک سائٹنگ پڑتے ہی بچی چلاتی ہوئی وہاں سے دوڑ پڑتی ہے اب آنے والے وقت میں جب تک زوئی برونو اور ویڈیوز پوسٹ نہیں کرتے تب تک ہمیں کلیریفائی نہیں ہو پائے گا کی آخری یہ انٹیٹی ان کا پیچھا کیوں کر رہی ہے تو دوستوں اب سمیں ہے آج کی انسیٹلنگ بونس کلپ کا جو بیزڈ ہوگی لڑکی پر کری گئی کسی شیطانی طاقت کی پوزیشن پر پرچ چ پرچ ہے موں مون مجھو پریسٹ دوارہ ہولی وارٹر پلائے جانے پر لڑکی پاگلوں کی طرح اچھلنے لگتی ہے اور اسے کابو کرنے کے لیے دو اور لوگوں کو وہاں آنا پڑتا ہے موسیقی اب شورٹی نہیں کیے کوئی ریل پوزیشن ہے مگر اس پرکار کی حرکتیں اور خوفنا کھانسی کسی کو بھی بے چین کرنے کے لیے کافی ہیں دوستوں اگر آپ کو سیکرٹ ایموجی مل چکا ہے تو ٹائم سٹیم کے ساتھ سب سے پہلے اسے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور لائیو ایکسپلوریشن میں بچی کی آتما قید ہوئی دیکھنے کے لیے رائٹ سائیڈ آ رہی ویڈیو پر کلک کریں اسی کے ساتھ میں ہمارے ڈائمڈ فیم میمبرز ایبیس گیمنگ ورلڈ فیشن ہاؤل نائنٹی تھری ابھی شیخ سیمیول لال اور مہاتین انتھان کا شکریہ دا کرتا ہوں تو اب پھر جلد ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ